دوستو آج میں آپ کو بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی ایک بہترین اداکارہ کے بارے میں اتانے جا رہا ہوں جن کا شمار ان بہترین اداکاروں میں ہوتا ہے جن کی زیادہ تار فلموں نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اداکارہ میناکشی کی میناکشی کا مکمل نام میناکشی سی شادری ہے یہ ان کا فلمی نام ہے جبکہ ان کا اصل نام ششی کالا سی شادری ہے اداکارہ میناکشی سولہ نومبر 1963 کو سوندری بہار انڈیا میں پیدا ہوئی ہیں اور آپ کا تعلق ایک تامل براہمن فیملی سے ہے میناکشی نے اپنی ابتدائی تلیم اپنے ابائی شہر سے ہی حاصل کی آپ کو بچپن ہی سے کلاسیکل ڈانس کرنے کا اور اسے سیکھنے کا بہت شوق تھا آپ نے چار طرح کے کلاسیکل ڈانس سیکھے ہیں دو سو انیس سو اکیاسی میں میس انڈیا کا مقابلہ منقض ہوا تو آپ نے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی اسی سال انیس سو اکیاسی میں جپان کے شہر ٹوکیو میں انٹرنیشنل مقابلہ حسن منقض ہوا اور مناکشی نے اس مقابلہ میں حصہ لیا اور پھر وہ فاتحہ قرار پائیں یعنی کہ وہ انیس سو اکیاسی میں میس ورلڈ بھی سیلیکٹ ہوئیں اس طرح مناکشی کا شمار بولی ووڈ کے ان ادھاکاروں میں بھی ہوتا ہے جو کہ پہلے میس انڈیا یا میس ورلڈ بنی اور اس کے بعد ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے بولی ووڈ ڈریکٹرز اور پڑیوسرز نے انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کیا مناکشی نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز تیلگو فلم پینٹر بابو سے کیا تھا جو کہ ہندی زبان میں بنی تھی یہ فلم انیس سو بیاسی میں نمیش کے لیے پیش کی گئی تھی لیکن فلم پینٹر بابو بری طرح نکام ہوئی اور مناکشی نے سوچا کہ وہ دوبارہ ادھاکاری نہیں کریں گی اور انہوں نے ایکٹنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی مگر مشہور شہرت رکھنے والے حدیعتکار سباش گئی نے جب اپنی فلم ہیرو بنانی تھی تو انہوں نے دونوں نے مناکشی کو اپنی فلم کے لیے رازی کر لیا دو سو فلم ہیرو میں مناکشی کے کو سٹار تھے جیکی شرف اور جیکی شرف کی بھی یہ پہلی فلم تھی ہم سب جانتے ہیں جیکی شرف مجودہ دور کے مشہورہ مروف آرٹسٹ ادھاکار ٹیگر شرف کے باپ ہیں مناکشی کی فلم ہیرو اپنی لاجواف سٹوری اور گانوں کی وجہ سے سپر ہٹ ثابت ہوئی فلم ہیرو مناکشی کے ساتھ ساتھ جیکی شرف کو بھی رات و رات سپر سٹار بنا گئی دوستو فلم ہیرو میں ہی پاکسن کی مشہورہ مروف ماضی کی گلوکارہ رشما نے ایک گانا گیا تھا لمبی جدائی یہ گانا آج بھی لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں مناکشی نے فلموں میں ادھاکاری کے علاوہ فلم کے شاتریہ اور تڑپ میں بطور سنگر کے یہ گانے بھی گئے تھے فلم ہیرو کے کامیابی کے بعد مناکشی نے اپنے چاہنے والوں کو ایک سے بڑھ کر ایک فلم دیکھنے کو دی ماضی کی مشہورہ مروف فلم شہنشاہ میں مناکشی کو میتہ بچن کے ساتھ بطور ہیروین کاسٹ کیا فلم شہنشاہ اپنے دور کی بلاک پسٹر فلموں میں شامل ہوتی ہیں اور آپ پر ایک گانا فلم آیا گیا اور گانے کے بول تھے جانے تو مجھے جانا ہے یہ گانا اس وقت بے حد مقبول ہوا مناکشی نے انیس سو کیاسی سے لے کے انیس سو پچانوے تک انڈین فلم ڈسٹری پر راج کیا دو سب بات کرتے ہیں مناکشی کی چند مشہورہ مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں اور فلم میری جنگ شامل ہے میری جنگ میں ان کے ہیرو تھے انیل کپور یہ اپنے دور کی بلاک بسٹر فلم تھی مناکشی نے اپنے دور کے تمام نامور اداکار اور حدیعتکاروں کے ساتھ کام کیا وہ ایک خوبصورت اداکارہ اور بہترین ڈانسر ہونے کے ساتھ اس وقت بولی ورڈ فلموں میں چھائی رہی جس کی وجہ سے ان کی فلموں کو کامیابی بھی حاصل ہوتی رہی مناکشی نے انیس سو چھنوے میں سپر ہٹ فلم گاتک میں کام کیا اس فلم میں ان کے ہیرو تھے سنی دیول اور یہ انڈیا میں ان کی آخری فلم تھی جو کہ انیس سو چھنوے میں نمیش کے لیے پیش کی گئی فلم گاتک کے بعد انہوں نے بولی ورڈ فلم ڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور انہوں نے نیو یار کے ایک مشہور بینکر ہرمیش محسوری کے ساتھ شادی کر لی آپ کے ہرمیش سے دو بچے ہیں مناکشی ان دنوں ٹیکساس امریکہ میں رہتی ہیں اور وہاں پر انہوں نے بچوں کو رکس کی تربیت دینے کے لیے ایک ڈانس اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ انڈیا کے تمام مقبول ڈانس کی تربیت فرام کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ زیادہ تر فلاہی پروگراموں میں بھی اپنے تربیت یا آفتہ بچوں کے ہمراہ پر فارم کرتی نظر آتی ہیں دوستو آخر پر بات کرتے ہیں ان کے آوارز کی تو انہیس سو چینل میں بننے والی فلم دامنی کے لیے انہیں فلم فیر بہترین اداکارہ کے لیے نام سب کیا گیا تھا دوستو اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہو اور آپ ماضی کے جروکوں میں چلے گئے ہوں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کرونا وائرس کی وجہ سے جب بھی گھر سے باہر جائیں تو دو میٹر کا ڈسٹنس رکھیں اور ماسٹ ضرور پہن کر رکھیں یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ضروری ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے سو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پہ دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی